الحمد للہ رب العالمين فاجر بھی ولی بن کے نکلے گا حضرت اور ایسے کئی لوگ ہیں کئی لوگ ایک دو نہیں کئی لوگ ہیں شرابی کبابی ہیں اور حضرت اپنی شریعت یہ تنے بابند ہے کہ مجھے یاد ہے میرے اسپاس میں پڑھا تھا کہ ایوب خان کی شاد بیٹے کی یا بیٹی کی شادی تھی تو اس نے گورنر عمیر آف کالاباق سے ریکرسٹ کی کہ میرا منشاہ ہے کہ حضرت نہ ہوئی میرے بیٹے کا نکاح پڑھا ہے اصل میں تو پتہ نہیں ہے ایوب خان کے دل میں بھی کیا خیال تھا کسی نے ڈالا ہوگا یا شعرت کے لیے کہ دیکھو جی کتنا بڑا حضرت ہو کے علماء حق سے نہیں محا کروارا ہے اللہ دل تو اللہ جاتا ہے مالاق امیر آف کالاباق نے آگے عرض کیا تو حضرت فرمائے بھی ہاں فقیر نکاح تو پڑھا دے گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں حضرت فرمائے فرمائے فقیر اپنے سیکل پہ آئے گا اپنے سیکل پہ ہی واپس جائے گا اور نکاح پڑھانے کے بدلے میں کوئی حدیعہ یا کوئی توفہ قبول نہیں کرے گا اور وہاں جو کھانا ہوگا یا مٹھائی یا جو بھی ہو وہ بھی بھی کھاؤں گا اور یہ بھی شرط ہے کہ میں جب پہنچوں تو ہر سب آم چیزیں تیار ہوں تاکہ میں فرم خود راہ شروع کرتوں دیر بھی نہ ہو میں اپنا وقت جو ہے لیادہ انفاس ایک فاجر تو کوئی میں گزارنا نہیں چاہتا یہ تھے ایمان ایمان نے بھی صحیح شرط نے قبول کی وہ بھی کوئی اچھا نسان تا اللہ وعالم ہم تو کبھی نہیں ملے تو شاہ جی حد اللہ ہو جائے وہ سائیکل پہ آئے سائیکل کھڑی کی اب دنیا ہے رہاں بھائے شاہد آتے ہی بس بیٹھے اور نحمد ہو ورستعین ہو ورستخدوہ شروع ہو گیا ایجاب قبول کا ہے ان کے ولی سے یا اپنے اس کے بعد صاحب اس کرنے کے بعد دعا کی اور کھڑے ہو گئے اور اتنی تیزی سے آپ نے کہنا ہے کہ یوں وہاں پیچھے بغیر بھی ہوتی کہ بھاگتا رہا کہ میں کوئی دعا نہیں میں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں دوگا اپنے سائیکل پہ بیٹھے واپس اللہ ہم کی کمروں پہ ضرور رہے ہیں اولائے کا آبائی فجیلی میں مثل ہم یہ ہمارے باپ دادا تھے اب ان جیسے ہم کہاں سے ڈھوڑ کر رہے ہیں سے ڈھوڑ کر رہا آپ کوlette کرنے کے ساتھ آپ کوwiet việc کرنے کے قoftے میں آپ کو بھر آپ پاک دھوں massacre آپ کو سوچ서 ہمارے ازاک ہے می LAN